بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے سی جی ون ٹو فیو دوہزار تیرہ موڈل کا جس کا ہم نے ڈی سی اسمبل انجن کیا تھا آج ہم اس کو اسمبل کر رہے ہیں جس کا آپ نے ویڈیو کے اندر واش کیا ہوگا جس کا جو آئل پم کا ٹاپا پلا ہوتا ہے وہ اس کا ٹوٹا ہوا تھا کرنک شافٹ کی کرنک بیرنگ کی جگہ پہ تو آج وہ ٹاپا بھی ہم انشاءاللہ نیا ہے اس کے اوپر فٹ کریں گے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اسمبل بھی کریں گے تو انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرح تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین ٹاپا ہے مین پلا ہے یہ جگہ اس کی ٹوٹی ہوئی تھی جو سنٹر ٹاپا تھا اس کا ایل پمپ والا وہ تو مل گیا ہے لیکن مین نہیں ملا جس کی وجہ سے مجبوریت بطور ہمیں اس کو فٹ کرنا پڑ رہے لیکن انشاءاللہ امید ہے با فضل خدا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی سیٹنگ کریں گے فٹنگ کریں گے انشاءاللہ یہ کیس بینڈل جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی باقی جو ہے اس کی وہ مین جو سر ایل پمپ والا ٹاپا جو ہے وہ مل گیا اب وہ اس کی بھی ہم نے نئی فٹنگ کرنی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنا پراس تو دوستو اب ہم اس کا گے ٹرانسمیشن فٹ کرنے چاہیے تو دوستو میں ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کا جو کون راڈ ہے کنڈیکٹنگ راڈ وہ بھی نئے ہے اور اس کے جو بیرنگ ہیں ویڈ بیرنگ تریسر ٹھٹھائی وہ بھی اس کے نئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اریجنل ناچی کمپنی کے بیرنگ ہے اور لانگ کمپنی کا اس کا میڈ ان جپان لانگ کمپنی کا اس کا راڈ ہے تو دوستو میں ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ جو پارٹن ہے یہ بلکل نیو ہے اور جین ون ہے جین ون ایٹلس ہونڈا کا یہ پارٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو قیمت ہے وہ 32 سو ربے کا یہ ٹاپا ملتا ہے جو دوسرا مین ٹاپا ہے وہ شارٹ ہے وہ نہیں مل رہا اس کی قیمت پانچ ہزار پہ بتائی گئی ہے جہاں سے میں نے کنفرم کیا ہے پتہ کیا ہے کہ اس کا کتنا ایک ریٹ ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا جی پانچ ایک ہزار پہ تک وہ مل جاتا ہے لیکن جو اس کے پر نمبر لگتے ہیں اس کی قیمت اس کے چارجز علیہ دا ہوتے ہیں جو مین ایل پمپ والا ہے اس کی قیمت 32 ربے کی ہے یہ 32 ربے کا ہم نے پرچیس کی ہے اب ہم اس کو فٹ کرنے جا رہے ہیں جو ملتی گئے جو ملتی بھی وقت جو ملتی بھی جو ملتی بھی جو ملتی ہے موسیقی موسیقی دوستو کلچ پلیٹس بھی اس کی نئی ڈال دی گئی ہیں تو دوستو ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو یہ لاک لگا رہا ہوں اس کو موو کرنا چاہیے کہ یہ بلکل آسانی سے موو ہو رہی ہے اگر یہ آسانی سے موو ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا لاک بلکل ہی پرفیکٹلی بیٹھ ہی ہے دوستو میں ہر ہمیشہ ہر ویڈیو کے اندر بتاتا رہتا ہوں کہ آؤٹس ایڈ جو ہے یہ اوپر کی طرف ہونی شاہی ہے موسیقی 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 گیا ہے جو میگنٹر کیس ہے وہ بھی بٹھی پینٹ کیا گیا ہے تو دوستو یہ کیم کی جو چھوٹی سپروکٹ ہے وہ بھی چینج کر دیا اور یہ بھی یہ اور یہ جو ڈاڈ کا نشان ہے دوستو اور اندر کا جو چھوٹی سپروکٹ کے وہ ڈاڈ کا نشان ہے یہ بلکل آپس میں برابر ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاڈ اور یہ ڈاڈ یہ بلکل آپس میں برابر ہے جس کا کیم کا سمجھنے کے ٹیمیں گا بلکل اسپٹ ہو گئے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر میجک لگی ہوئی تھی بے تہاشا میجک لگی تھی وہ بلکل صاف کر لیا ہم نے اور ہلکی ہلکی میجک اس کے اوپر رہنے دی کیونکہ اس کے بلکل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا گیپ ہے یہ سپروکٹ سے کئی کئی درجے وہ نیچے ہے میجک وہ ہلکی ہلکی وہاں پہ لگی ہے تاکہ اس کا ٹیپا یہاں سے مکمل نیچے تک رہ گیا تو اس لیے وہ ہلکی ہلکی میجک رہنے دی ہے تو باقی میجک بلکل صاف کر لیا ہے سپروکٹ پہ کے اوپر میجک کا کوئی خطرہ نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے کہ اس سپروکٹ کے اوپر میجک لگے گی ہاں 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 تو دوستو ساتھ میں یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ اٹلس انڈا سونڈا کا یہ جنون اس کا بسٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کے بائی ایچ کا کے بائی ایچ کا اوریجنل مطلب کے یورو ٹکنالوجی کا اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ راکر اٹلس سونڈا کے جنون اور راکر کی پن یہ بھی اٹلس سونڈا کی جن میں ڈالی گئی ہے اس کے اندر تو دوستو میں ایک بات یہ بھی ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب لاکھ لگاتے وقت یہ کپڑا لازمی رکھا کریں کپڑا نہ بولا کریں کیونکہ جب لاکھ نوز پلاس سے اگر تھوڑی سی بھی سیڈ بھی ہوگی تو لاکھ سیدھا نیچے چلا جائے گا تو پھر ٹینشن بڑھ جاتی ہے خوام کی خوام کی خوام کی کپڑھ جاتی ہے خوام کی mmm teatی ہے ما90 ڈیسی موسیقی 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 تو دوستو یہ الحمدللہ مکمل فٹنگ ہو چکی ہے اب موٹر بائک فرائم کے اندر ہم فٹ کریں گے فرائم کے اندر فٹ کر کے پھر اس کے بعد اس کو ہم سٹارٹ کریں گے فرائم کے اندر کیسے فٹ کیا جاتا ہے انجن سی جی وانڈ فیو کا سی جی وانڈ فیو کی فرائم کے اندر تو وہ بھی انشاءاللہ میں آج سب دوستوں کو دکھاؤں گا موسیقی 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 تو دوستو ماشاءاللہ الحمدلہ الحمدلہ ہمارے موٹر بائک کے انجن کی مکمل فٹنگ ہو چکی ہے فرائم کے اندر بھی فٹ ہو گیا جتنے بھی سٹڈ وغیرہ ہیں مکمل ٹیٹ ہو چکے ہیں اب موٹر بائک کو کرنا ہے باقی سٹارٹ سٹارٹ کر کے اب اس کا ہم سونڈ سنتے ہیں کہ سونڈ اس کا کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بالکلی ایکوریٹ اپنی جگہ پہ زبردست کا سونڈ ہو گیا ہے تو دوستو اس کے انجن کے اندر جو سونڈ وغیرہ تھی اب جسٹ جو اس کے ٹیپرز ہیں وہ ٹیپرز کی ہلکی ہلکی آواز ہے کیونکہ ٹیپرز میں نے اس کی جانبوجھ کے ڈیلے رکھے ہیں ہلکی ہلکی آواز کریں گے تو زیادہ ڈیلے نہیں رکھے اور زیادہ اس کے جام بھی نہیں کرنے تھے تھوڑے ہلکی اس کی گریننگ کا کام ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے ہلکی اسے ٹیپرز ڈیلے رکھنے پڑ گئے تو ماشاءاللہ باقی بھی جتنی بھی اس کی اندر کی جتنی بھی آوازیں تھیں سونڈ تھی وہ سب بلکل ختم ہو گئے ہیں جو کنیکٹنگ راڈ کی دھڑک تھی وہ بھی ختم ہو گئے کیونکہ اس کا مین جو اس کا الپمپ والا ہے وہ بھی ہم نے چینج کر دی ہے وہ کیک کی کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل اچھا دریقے سے کام کر رہی ہے اگر آپ دوستوں دیکھ رہے ہیں بلکل اچھے سے کام کر رہی ہے الحمدللہ آپ کے سامنے کیک کے ساتھ سٹارڈ کیا بلکل ایگوریٹ اپنی جگہ پہ اے ون بلکل اے ون ہو گیا ہے تو دوستو لاسٹ میں جو کہتا ہوتا ہوں سب دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو سبسٹیپ کرنے بیل آکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اسٹرگرام پہ فالو کرنا مت بولیں تو دوستو ایک اور بات میں میں ساتھ کہتا ہوتا ہوں جو میں نے ایک فیس بک پہ اپنا پیج بنیا ہے آن لائن بائک سپریش کے نام سے اس کو بھی فالو کریں اور جو دوستو فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں تو ان سے کینلی ریپیسٹ کرتا ہوں میں کہ میرے چینل یوٹیوب کو بھی فالو کریں اور جتنی بھی ویڈیوز میکنیکل کے شعبے سے ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کے نالج میں اضافہ ہو جائے تو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ